بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ لوگ کے ساتھ سنیکس کی ایک بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ ریسیپی سپیشل میں چھوٹے بچوں کے لیے لے کر آئی ہوں کیونکہ اس کے اندر بہت کم مثالوں کا استعمال ہوتا ہے آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں آپ شام کی چائے کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں ایزی سی ریسیپی ہے ایک بہت ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو ایمننگ سنیکس بنانے کے لیے بوائل کے ہوئے میں نے تین آلو لے لیے ہیں آلو کو آپ نے بلکل باریک میش کر لینا ہے ہاتھ سے کر لیں یا آپ اسے میشر کے ساتھ میش کر لیں اس میں گٹلیاں نہیں ہونی چاہیے آلو کی موٹی موٹی سی تو اچھی طرح آلو کو میں نے میش کر لیا ہے میش کرنے کے بعد اس میں سبس دھنیاں کٹا ہوا ڈال دیں گے ایک سے دو چمچ کے قریب آپ اس میں سبس دھنیاں شامل کر دیں اور اس میں اب میں کان فلارڈ آ رہی ہوں ایک چوتھائی کا کان فلارڈ اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچو کا پاورڈر ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈال دیں گے بس یہ تین مسالے اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس میں ڈالے گا اس لئے آپ اپنے بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں اچھی طرح آپ نے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو لگے کہ آلو کے اندر مویسچر ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا میدہ شامل کر دینا ہے یا پھر آپ تھوڑا سا اور اس میں کان فرار ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں میدے کا بھی استعمال کروں گی تو اس میں تقریباً دو چمچ کے قریب میں میدہ شامل کر دوں گی اور پھر اچھی طرح ہم نے اسے مکس کر لینا ہے اس کی ڈو کو آپ اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے گوند دیں جیسے آٹا گوندتے اس طرح اپنی سے اچھی طرح ہم سے مکس کر کے اکٹھا کر لینا ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد ہم اسے بیلیں گے ایک بار اچھی طرح اسے میں مکس کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اسے بیل لیں گے بہت ہی آسان سی سنیکس ہیں بہت جلدی بن جاتے ہیں اور کھانے میں ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں کرسپی بنتے ہیں تو اچھی طرح میں نے ڈو کو گوند لیا ہے اور اس کے بعد اب اسے ہم بیلیں گے بیلنے کے لیے آپ نے پہلے تھوڑا سا کان فلار چھڑک دینا ہے اور اس کے پر آپ نے اس ڈو کو رکھنا ہے بیلن کے ساتھ آپ اسے بیل لیں بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے تو آسانی سے آپ اسے بیل سکتے ہیں ہارڈ یہ ڈو بلکل بھی نہیں ہے تو اس طرح آپ اسے باریک کر لیں بہت زیادہ اسے باریک بھی نہیں کرنا ہے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رہنے دینا ہے تو اس کے جو ایکسٹرا کنارے ہیں وہ ہم کٹ کریں گے اسے بلکل سکیئر شیف میں ہم کٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے پیسیز کریں گے تو اس طرح سے اسے میں کٹ رہی ہوں آپ دیکھ لیں اور جو اس کے اضافی کنارے ہیں آپ دوبارہ سے اس کا پیڑا بنائیں اور اس کے بھی آپ اسی طرح سے سنیکس بنا لیں تو ابھی میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم انہیں فرائے کریں گے تو کٹنگ کرنے کے لیے آپ چھوڑی کے اوپر بھی تھوڑا سا کاؤن فلور یا میدہ لگا لیں اس طرح چھوڑی چپکتی نہیں ہے اس کے ساتھ ڈو کے ساتھ تو آسانی سے اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ساری کٹنگ میں نے کر لیے اور ابھی ہم اسے فرائے کریں گے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں بلکل یہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں بہت اچھی طرح سے فرائے بھی ہو جاتے ہیں اوائل کو پہلے آپ نے اچھی طرح گرم کر لینا ہے اور درمیانی آگ پہ آپ نے انہیں فرائے کرنا ہے بہت کرسپی بنتے ہیں تو ابھی آپ نے اسے ہیلانا نہیں ہے بس آپ پین میں اسے ڈالیں اور اس کے بعد ایک منٹ تک آپ اسے فرائے ہونے دیں اس کے بعد آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے جب ہلکا سا کلر آ جائے گا تو اب میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی اس طرح آپ اسے چمس سے ہیلاتے رہیں اچھا سا گلڈن کلر آنے تک آپ نے اسے فرائے کر لینا ہے بہت زیادہ دار کلر بھی نہیں کرنا ہے بہت زیادہ جلدی یہ فرائے ہو جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے دو سے تین منٹ لگیں گے اچھی طرح سے یہ فرائے ہو جائیں گے تو یہاں پہ سارے سنیکس میں نے فرائے کر لیا ہے اب اسے نکال لیتے ہیں اور نکالنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں مرشلہ بہت ہی کرسپی بنے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے آسان سی ریسپی یہ ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی آپ اپنے بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں آپ خود بھی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ تو یہ تھی میری آج کی ایزی آسان سی سنیکس کی ریسپی امید کرتے ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے بیل کی آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچے اب میں آپ سے اجازت آتی ہوں ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ